پرائیم منسٹرہ پاکستان کا جو میڈیا میں ملائشیا کے حوالے سے جو دورہ ملتوی ہوا اس میں مختلف طرح کی کیا سرائیاں بھی چل رہی تھی کچھ بحث بھی چل رہی تھی کچھ وہاں نہ جانے کے حوالے سے امہ کے ساتھ جڑے چیلنجز بھی میڈیا چینلز کی سکرینوں کی زینت بنے ہوئے تھے تو وزیراعظم پاکستان نے اور فارن منسٹر نے کور کمیٹی کو تفصیل سے اس کے ساتھ جڑے تمام جو محرکات تھے اور بیک گراؤنڈ تھی اس سے کور کمیٹی کو اگاہ کیا اور بتایا کہ پاکستان پلٹفارم کے جو اس وقت ریجن کے اندر سٹریٹیجیکل انٹرسٹ ایک اوائی سی کے اندر اوائی سی ہمارا ایک ایسا پلٹفارم ہے کہ جس سے امہ کے ستاون کے قریب ہمارے ممالک جو ہیں وہ جڑے میں ہیں اور امہ کی یونٹی جو ہے اس وقت وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تو پاکستان ملت اسلامیہ کو یکجہ کرنے کا رول پلے کرنا چاہتا ہے اور مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کا جو پاکستان کا ایک خواب ہے وزیراعظم پاکستان کے ایک وین ہے پاکستان کسی بھی ملک کے مفادات کے ساتھ انڈیویجویل مفادات کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا پاکستان اوورال امہ کے مفاد اور کامن کاز کے ساتھ یکجہتی اوورال امہ کی بہتری اور امہ میں ہم مہنگی پیدا کرنے کے لیے قلیدی کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور مختصر یہ کہ پاکستان جو ہے وہ پارٹ آف دی سولوشن بننا چاہتا ہے ناٹ پارٹ آف دی پرابلم تو اس وجہ سے اس دورے کے ساتھ جوڑے جو یہ بتایا گیا کور کمیٹی کو کہ کیونکہ مہاتر صاحب کا اس سے پہلے جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے تو چار کانفرنس جو ہیں وہ کیل میں کر چکے ہیں کولولمپور میں اس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا اور وہ نان کمنٹل پلیٹ فارم سے ہوتی رہی ہیں تو یہ اسی کا تسلسل تھا اب چونکہ وہ گورنمنٹ ہیں تو انہوں نے اس زمر میں پاکستان کو بلایا تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے اپنے بائیوں کو کٹھا کرنے میں اپنا جو کلیدی رول ہے وہ ادا کرے گا اور کسی جگہ بھی امہ کا جو کامن انٹرسٹ ہوگا باہمی اتحاد یا اکجیتی اس کو تقویت دینے میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا تو اس میں سعودی عرب کا ویزنٹ اور یہ جو باتیں آنی تھی کہ سعودی عرب کا کیا رہو تھا ان کے انکار کی وجہ سے ہی وہ دوسرا جو سب کمیٹی ہو چکی ہے تو ان کی ریگوٹیشن ہے اور ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے تو دیکھیں جو بات پہلی آپ کر رہے ہیں ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے اور پاکستان جو ہے اس کا اپنا مفاد ہے اور قومی مفاد جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ سپریم ہے تو قومی مفاد میں ہی فیصلہ کیا گیا ہے اور کوئی چیز بھی قومی مفاد سے باہر جا کے نہیں کی گئی اور انشاءاللہ اس سے مصبت اثرات آئیں گے اور جو مہاتر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے اگر سن لی ہے دیکھ لی ہے تو انہیں ہمارے سارے بیانیے سے اتفاق ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو کردار ادا کرنا ہے وہ کر رہے اور ہم دونوں بھائیوں کو یا عربی عجمی کا جو ایشو ہے اس سے نکل کہ ہم امہ کے ایشو کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور وہی ایک پاکستان کے لیے بہترین مفاد میں ہے اور اسی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے